بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیس کچن آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار خوشبودار چٹ پٹا تندوری مسالہ جو نہ صرف باربیکی ریسپیز میں بلکہ بٹر چکن میں سبزیوں میں ڈال میں بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تندوری مسالہ پاورڈر کے لئے جو ہمیں انگریڈنس چاہی ہیں سب سے پہلے میں لوں گی ون فورتھ کپ سابود دھنیا پین کا اچولا میں نے ابھی بند کیا ہوئے پہر میں سارے انگریڈنس ڈالوں گی اس کے بعد میں فلیم آن کروں گی ون ٹیبل سپون سفید زیرا دس لیہیں چھوٹی لائچی گرین کارڈموم دو لیہیں بڑی لائچی دو لیہیں جیواتری کی پتے ایک لیہیں جیفل چھلکہ اتار لیا اس کا ایک ٹی سپون لونگیں دو ٹی سپون مرچ دو ٹکی دارچینی چھوٹا 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 پندرہ میس میں ڈالوں گی کشمیری لائل مرچ سابود اس سے اچھا کلر آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور پاودر ہو تو آپ وہ ڈال لیں لیکن سالہ بھوننے پیسنے کے بعد ابھی نہیں پندرہ لیہیں گول لائل مرچ یہ میس میں ڈالوں گی فلیم میں آن کر رہی ہوں فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے مسالہ ہمیں جلانا نہیں ہے بس اس کی صرف اتنا بھوننے کہ اس میں خوشبو آن لگے تین سے چار منٹ میں اس میں خوشبو آن لگے گی بس ہم نے اس کو بس فلیم آف کر دینا ہے بھوننے سے اس مسالوں کو بہت اچھا سا فلیور بھی ہو جاتا ہے اور یہ پیسنے میں بھی آسان رہتے ہیں ان کی شیل فلائف بھی بڑھ جاتی ہے ہمیں اس کو بہت احتیاط سے بھوننے بس یہ جلے نہیں بس اتنا بھوننے کہ اس میں خوشبو آنے لگے مسالہ ہمارا بھون رہے اس میں بہت اچھی سے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اب اس سٹیج میں میں ڈالوں گے اس میں ون ٹیبل سپون کسوری میں تھی بس اب اس کو بس تیس سیکنڈ اور بھون کے ہم اس کی فلیم آف کر دیں اور اس کو ٹھنڈ ہونے کے بعد ہم پیسیں گے پیسیں گے اس کو پیسیں گے مسالہ ہمارے ٹھنڈ ہو گئے اب ہم اس کو گرینڈ میں ڈالیں گے اور پیسیں گے مسالہ ہمارا اچھے سے پیس گئے اب میں اس میں ڈالوں گے ون ٹیبل سپون نمک یہ آپشنل ہے آپشنل اس لئے اس سے اس کی شیل فلائف اچھی ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو آپ نمک پکاتے میں ڈال دیں پکاتے میں بھی آپ اپنا ٹیش کے ساپ سے سالٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نے اس میں سے 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون ڈالوں گی ادھرگ پاودر جنجر پاودر تھوڑا سامے اس میں زردگا کلر ڈالوں گی آپشنل ہے کلر اچھا آتا ہے تندوری مسالے کا جیسا کلر ہوتا ہے اس لیے میں ڈال رہی ہوں ابھی سب کو اچھے سے مکس کریں گے سامے کو ایک ایٹ ایٹ بوٹل میں ہم سیف کر کے رکھنے ہیں تندوری مسالہ ہے ہمارے بہت سی چیزوں میں ہمارا کام آتا ہے آپ اس کو تندوری چکن میں ڈالیں اور اسے آپ مٹن گیٹھ ریسیپیز میں ڈالیں آپ اسے ران روست میں ڈالیں آپ اس کو سبزیوں میں ڈالیں کسی بھی چیز میں ڈالیں تندوری مسالہ تو ہمارا بہت ہی یوزفل مسالہ ہوتا ہے یہ اتنا مزیدار مسالہ ہے جب مسالہ گھر میں ریڈی ہو تو پھر کوئی بھی ڈش بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے الحمدلللہ ریڈی ہے ہمارا بہت ہی مزددار خوشبودار جھٹ پٹا تندوری مسالہ آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ایک ویڈیو چلے گئے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چنال کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی میرے چنال کو سبسکرائب کریں بزاک اللہ خیر دعا میں آت رکھئے گا السلام علیکم